سلام علیکم گائز میں ہوں عاصف تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں فینسیف والٹر پوائنٹ کیسے ہیں بھائیو خیریت سے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش باش اور خیریت سے رکھیں اچھا بھائیو آج کا جو ٹوپک ہوگا ہمارا آسٹر لاؤک کا ہوگا آسٹر لاؤک کہاں سے آئی کہاں سے دریافت ہوئی یہ بتایا جائے گا اور آسٹر لاؤک کی پہچان کیا ہے وہ بتائی جائے گی اس ویڈیو میں ٹھیک ہے جو بھائی اس ٹیم ہمیں جوئن کیا ہے تو یار سبسکرائب کا بٹن دبا دو ٹھیک ہے تو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف اچھا بھائیو حاضر ہوگے آپ کی خدمت میں تو آسٹر لاؤک میں اگر آپ چوزے رکھنا چاہ رہے ہیں اور چوزوں کی کس طرح پیچان کرنی چاہیے تو اکثر یار مارکٹ میں کالے چوزے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آسٹر لاؤک کے نام سے دے دیا جاتے ہیں کہ یار یہ لے لو یار آسٹر لاؤک ہے یار ایسا بلکل نہیں کرنا ہے تو آج اس کو ذرا تھوڑا ڈیپ لی دیکھیں گے کہ ایسا کیا وجہات ہے کہ آسٹر لاؤک کا پیار ہونے کی نشانی کیا ہے اور اس کو چوزہ اگر ہم کرید رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آسٹر لاؤک نہیں ہے اچھا اب یہ دیکھنے آپ اس چوزے کو اس کے لئے دیکھیں چھاتی ایلی سائٹ پہ وائٹنس وائٹنس ہے یہ بھی آسٹر لاؤک کے ہوتا ہے لیکن ایک اور اس کی دیکھیں نیک کے اندر بھی وائٹنس وائٹنس آ رہا ہے جن کو آسٹر لاؤک کی پیچان نہیں ہے تو وہ بھی کہیے یہ واقعی آسٹر لاؤک ہے لے لینا چاہیے کلگی بھی بلیک ہو رہی ہے بڑی ہو کے ریڈ ہو جائے گی لیکن آپ نے پر لازمی دیکھیں اس کے اندر پر کے اندر نا آر آئی آر کا ٹچ آ رہا ہے تو اٹس میین کہ یہ آر آئی آر اور آسٹر لاؤک کا کراوس ہے ٹھیک ہے بھائیو اس سے دھوکہ نہیں کھانا دیکھیں اس کے جو پاؤں ہیں نا گریسی بلیک ہے اور جو ناکون ہے وہ بھی وائٹ ہے لیکن اس کے پروں میں براؤنش آ گئی ہے تو اٹس میین کہ یہ پیور آسٹر لاؤک نہیں ہے تو اس چیز سے دھوکہ نہ کھانا کے بعد میں یہ اکثر اوقات ہوتے ہیں نا دیر بیچنے والے کہ نہیں یار یہ براؤنش ختم ہو جیگا تو نہیں اس بات پہ آپ نے بالکل عمل نہیں کرنا ٹھیک ہے چل بھائی تو جا اب سیکنڈ میں اب آ گیا ہے آسٹر لاؤک اب دیکھیں آسٹر لاؤک کی بیچان کیا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ اس کو دھوک میں رکھیں گے نا تو اس کے جو یہ پر ہے نا بلوش ماریں گے بلوش کلر ماریں گے سیکنڈ میں اس کے جو پاؤں ہیں دیکھیں گریسی بلیک اور جو اس کے ناکون ہیں وہ وائٹ ہیں اور اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتایا ہے اس کی نیک میں وائٹنس اور چھاتی پہ وائٹنس اور پیور بلیک اور کالی کلگی جو ہی بڑا ہوگا وہ ریڈش ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائیو یہ ہے آسٹر لاؤک کی پہ چاند ٹھیک ہے اگر آپ بڑا لینا چاہ رہے ہیں تو بڑے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے چیک کرنا ہے پہلے اس کے پاؤں چیک کر لیجئے گا گریسی بلیک ہونے چاہیے ناکون ہونے چاہیے وائٹ ہونے چاہیے اور یہ جو اس کا وائٹنس ہے نا بچمن میں جو کلر ہوتا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے اس میں یہ پیور بلیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھائیو باقی یار ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا ٹھیک ہے بتائیے گا کیسی ویڈیو لگی ہے آسٹر لاؤک کے مطلق تو ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے باقی یار چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو آپ کا بھائی یاسف تاریخ خان اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ